بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم رکنے صبح اسمبلی پنجاب میاں جلیل شرق پوری نے استیفہ دے دیا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو فیصل نیازی صاحب ہیں اور دوسرے ایک اور صاحب ایم پی اے تھے وہ ایک تو ناہل ہو گئے تھے دوسرے جو ہیں انہوں نے استیفہ دے کے پی ٹی اے میں شمولیت اختیار کر لی تھی ایک تو وہ تھے اور آج جو ہے پنجاب رکنے پنجاب اسمبلی جو ہیں اس میں جلیل شرق پوری نے بھی استیفہ دے دیا ہے تو پھر اس کے حساب سے جو ہے نون لیک کے لیے بڑا ج جو ہے ایک اپسٹ ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا اس پہ کر پنجاب اسمبلی چہدری پارویز اللہی نے جلیل شرق پوری کا استیفہ بھی منظور کر لیا ہے لیگ رکنے پنجاب اسمبلی پنجاب میاں جلیل شرق پوری شیخ اپورا کے ہلکہ پی پی ایک سو انتالی سے نون لیک کی ٹکٹ پر ایم ایم پی اے منتحب ہوئے تھے ایک سو انتالی شیخ اپورا کے ہلکہ ایک سو انتالی سے ایم پی اے منتحب ہوئے تھے جلیل شرکپوری نے ہفتہ سولہ جلینہ کے گزشتہ روز لاہور میں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علیہ سے ملاقات کے بعد اپنا استیفہ پیش کیا جلیل شرکپوری کے استیفے سے متعلق نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ملاقات کے مطابق میڈیا سے گفتگو میں جلیل شرکپوری نے کہا کہ شہباز شریف جس طرح اشتہاریوں کے ساتھ چل رہے ہیں میں کس طرح ان کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ جتنے بھی اشتہاری ہیں جو بیس لوٹے شوٹے ہیں جو سارے ملا ملوک انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو چل رہے ہیں تو میں اس طرح سے ساتھ نہیں چل سکتا اس لیے جو انہوں نے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کے ویجن کے ساتھ پہلے بھی تھا اب بھی ان کے ساتھ چلوں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہلکے کے کارکنوں سے مشورے کے بعد زمنی الیکشن سے پہلے استیفہ دینے آیا ہوں آج ایک سوچ اور نظریہ کے تحت استیفہ دیا ہے جلیل شرکپوری نے کہا کہ عمران خان کے نظریہ اور فلاسفی کو پسند کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ہیں محب وطن اور اسلام پسند لوگ تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دیں دوسری جانب ناروال سے نون لیگ کے رکن اسمبلی غیاس الدین نے بھی پرویز الہی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے واضح رہے کہ پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی انتحاب کے لیے پولنگ آج ہو رہی ہے انتحاب نون لیگ اور تحریک انصاف کی مقبولیت کا امتحان ہوگا جلیل شرکپوری کے بعد مسلم لیگ نون کی اسمبلی میں تعداد ایک سو باسٹ رہ گئے جبکہ اتحادی ملا کر تعداد ایک سو چوہتر ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ افراد کی تعداد ایک سو تہتر ہے یعنی کہ جو فرق زیادہ والا تھا وہ کم ہو گیا ہے اور اب یہ حالات کچھ مشکل نہیں ہیں کیونکہ برابر برابر کی ٹکر جا رہی ہے ناظرین زمنی انتحابات کے موقع پر مہم چلانے کا آخری روز جمعہ یعنی کہ پندرہ تحریک کو گزشتہ روز تھا جولائی کی رات تک بارہ بائی تک تھا جس کے بعد انتحاب مہم میں پابندی آئید تھی اس انتحابات کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے امیدوار جو گزشتہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر میدان میں اترے تھے وہ اب مخالف جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ووٹ جو اپنے بیچے تھے اور بیچنے کے بعد نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا تھا عام تاثر یہ بھی ہے کہ ان انتحابات کا نتیجہ ایسا ہوگا کہ بائیس جولائی کو وزرعال حمزہ شہباز اپنی کرسی پر براجمان نہیں رہ سکیں گے تاہم نتائج اس کے برقس نکلتے ہیں تو پھر صوبے کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا یہ تو بہت زیادہ مشکل ہے اور یہی اہم ترین سوال بھی ہے کہ حمزہ شہباز اگر وزرعالہ نہیں رہتے اور پی ٹی آئی اپنا وزرعالہ لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر سیاسی نقشہ کیا ہوگا اس بارے میں بعض دوستوں کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وزرعالہ پرویز الہی ہوں گے لیکن کیا عمران خان پنجاب اور کے پی کے میں اسمبلیاں ختم کرنے پر غور کر سکتے ہیں یہ بھی سوال ہے انتہابات کی دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب میں سترہ جولائی کو بیس نشستوں پر ہونے والے زمنی انتہابات میں بھی ٹی آل پی نے لگ بھگ تمام حلقوں میں اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں تاہم تنظیم جماعت الدعویٰ کا حمایت جافتہ کوئی گروپ اس مرتبہ پابندی اور ایف ای ٹی ایف کی کڑی شرائط کے باعث الیکشن میں نظر نہیں آ رہا تیسی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کی نورک کشتی میں جو تیسی اہم سیاسی قوت سامنے آئی ہے وہ تحریک لبائک پاکستان یعنی کہ ٹی آل پی ہے جس نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتہابات میں بھی حیران کن طور پر پہلی بار حصہ لے کر ریکارڈ ووٹ حاصل کیے تھے تو یہ تو تھی آپ کو جو صورتحال بتائی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یا جیسے کہ پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات سامنے ہی آئیں گے بعد میں لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نون لیگ کے وکٹیں گر رہی ہیں اب جو ہے مقابلہ اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن اب یہ بعد میں پتا چلے گا کہ کس طرف یہ جائیں گے ووٹ ووٹ تو زیادہ سے بات آئے بہت سے حلقی یہ ہیں کہ جہاں پہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے لیکن جو ہے یہ حالات بعد میں کلیر ہو جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے اگر دھاند لینا ہوئی اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی جیت سکتی ہے آج کے لیے اتنے ہی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اجازت دیجوہ اللہ حافظ